اسلام علیکم ویلکم ٹو میر شیک انفو تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ڈی سی پی پاوڈر ہوتا ہے اور منرل مکسیہ جو ہوتا ہے یہ کس عمر کے جانبے بچوں کو یعنی کے کس عمر کے جو بکرے اور چھترے کے ان کے دنبے کے جو بچے ہیں ان کو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے تو دوستو جو ڈی سی بی پاوڈر ہے نا ڈائی کلشم فاسپیٹ آپ یہ دو سے ڈائی میں نے کہا جو بچہ ہوتا ہے نا بکرے کا ہو دنبے کا ہو یا چھترے کا ہو آپ اس کو یہ جو آپ اس کو فیڈ دے رہے ہو نا چلنے کا چھلکا اور یہ جو بوسی اس میں آپ بلکل جو ہے نا دو چھوٹکیاں دو جو چھوٹکیاں ہوتی نا دو بچ اتنا اتنا آپ اس کو ڈال کے دے سکتے ہو ڈی سی بی پاوڈر اور رہی بات منہ میک سٹر کی تو منہ میک سٹر جو ہے وہ تقریباً چھے مہینے کا جانوارؑ ہوتا ray at تچھے مہینے کے جانوارؑ کو استعمال کر آیا جاتا ہےzag kept ہے اس کے جوں اپس کو دانا دیتے ہو اس کے اندر تقریباں ڈو سے تین چھوٹکیاں جو ڈالا جاتا ہے مین میک سٹر جو دو سے ڈائی میں نے کہا بچیاenciرم نے دیا جاتا ان کو صرف DCP پاورڈر دیا جاتا ہے اور جب آپ کا بکرا چترہ جنبا جو بھی ہے وہ تقریباً پانچ سے چھ مہنے کا ہو جاتا ہے تو اس کو منرل مکسچر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو پانچ سے چھ مہنے کا ہے اس کو DCP پاورڈر اور منرل مکسچر دونوں دیا جائے گا تھوڑی تھوڑی یعنی کہ دو دو چھٹکیاں زیادہ نہیں سمجھ لیں کہ جو ایک چھوٹا چائے کا چمچ ہوتا ہے یہ بنا کے اس کے دانے کے اوپر ڈال دو دینا ہے اور ان کو استعمال کرانا ہے ٹھیک ہے میں نے دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو چھوٹا بچہ ہے بکرے کا دو سے ڈائیں مینے کا اس کو DCP پاورڈر یوز کرانا ہے منرل مکسچر نہیں دینا اور جب تو بکرے کا بچہ ہے وہ پانچ سے چھوٹا سے چھے مینے کا ہو جائے تو اس کو مندرل مکسچر یوز کرانا ہے اور اس کو کراتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور زیادہ کونٹی نہیں بلکل تھوڑی سی کونٹی ڈالی آتی ہے تو چھوٹے بچوں کو ڈی سی بی پاورڈر دینے سے یہ ہوتا ہے کہ کیلشم ڈائے یہ جو ہے اس سے ان کی جو ہڈیاں یہ مضبوط ہو جاتی ہیں جو اندر ان کے کمزور ہوتی ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے جہاں اندر کے اندر جو ہونا ہے پھر یہ بال وغیرہ بھی نہیں توڑتے زیادہ کیونکہ ان کو کیلشم مل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ اچھے مضبوط ہو جاتے ہیں آگے چل کے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دیتے ہیں اور منرل مکسٹر جو ہے وہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کا حازمہ اتنا نہیں ہوتا کہ یہ اس کو برداشت کر سکیں کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور تقریباً جب پانچ سے چھے مینے کا جنور ہو جاتا ہے نا تو اندر سے کافی مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کو پھر یہ منرل مکسٹر وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو یہ استعمال کرا آجاتا ہے جس سے ان کے جو دانے میں اگر ان کو کمی ہو رہی ہے کسی چیز کی تو وہ یہاں سے پوری ہو جائے تو جانور جو ہے آپ کو جواب کے جانور جسم میں مکمل ملے گی تو وہ اچھی گروت کرے گا اور آپ کو اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا تو دوستو کچھ نہ سمجھ میں آؤ تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور میں نے کافی انفرمیٹی ویڈیوز بنائی ہیں جانور کو پر تو اگر آپ نے وہ وچ نہیں کی تو آپ وہ بھی وچ کر سکتے ہیں تو چلیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ خدا حافظ